بسم اللہ الرحمن الرحیم مصالوں میں جائے گا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون سے کم ہے ہاف ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی جائے گی من تھرڈ ٹی سپون جنجر پاورڈر جائے گا جس کو سونٹ بھی کہتے ہیں اور گوڑ جائے گا تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب ہوگا اور یہ کالا نمک اور وائٹ نمک دونوں ہاف ٹی سپون جائیں گے سب سے پہلے ایک برطن میں امڑی کا پانی ڈال دیا ہے میں نے سارے مصالے ڈالیں گے اور گوڑ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو براؤن شگر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھن ٹی سپون میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں آئل آپشنل ہے آئل سے چٹنی کے اندر ایک چمک آتی ہے شائننگ جس کو کہتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ امڑی کی چٹنی میں شائن ہوتا ہے تھوڑا سا یہ ہلاتے جائیں گے آگ میڈیم ٹو لو ہے تھک ہونے تک پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں تھک ہونے چلے ہمارا میکسچر مسلسل چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مسالے بھی میکس ہو جائیں اور لمس بھی نہ بنیں یہ چٹنی بہت سے آگے ریسپیز میں کام آتی ہے سموسا چاٹ میں دی بھلا چاٹ میں بھیل پوری میں اور راگدہ چاٹ میں یہ دیکھیں ہماری چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم گرین چٹنی کی تیاری کریں گے یہاں پہ میں نے پودینہ اور دھنیا دونوں برابر مقدار میں لے لیے کاتا نہیں ہے ایسے دھو لیے تین پانی میں مسالوں میں جائے گا دو جوئے جائیں گے لیسن کے ہاف ٹی سپون ساٹھ جائے گا سابت زیرہ جائے گا وان تھرٹی سپون ہاف ٹی سپون کرش ریڈ چلی جائے گی تھوڑی سی جنجر جائے گی اور آدھا لیمن جائے گا ساری چیزیں گرینڈر میں ڈال کے اس کو پیس لیں گے ساری چیزیں ڈال کے لیمن کا جوس ڈالیں گے اس میں نچوڑ کے اب اس کو پیس کے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دونوں چٹنی بہت سی ریسپیز میں یوز ہوتی ہیں دیکھیں ہماری گرین چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے دونوں چٹنی تیار ہو گئی ہیں گرین چٹنی اور ایملی کی چٹنی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی